تو ہو یہ رہا ہے آنج ڈے کونسٹ پرموشنز کا فیفٹ سو ڈے پائیف اف پرموشنز اف پردے میں رینے دو اور ابھی ہم کراچی سے جا رہے ہیں ہیدر آمیر آج ہم بات کریں گے ڈمپل کوین ہانیا آمیر کے بارے میں ہانیا آمیر پاکستان کی ایک فیمس ایکٹرس اینڈ موڈل ہے جن کی پیدائش ٹویل تھا فروری نانٹی نانٹی سیون کو پاکستان کے راول پنڈی پنجاب نے ہوا جن کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے اور ان کا وزن تقریباً 54 کیجی کے آس پاس ہے ہانیا نے اپنی ایکٹنگ ڈیوی پاکستانی کومیڈی مووی جانان سے دوہزر سولہ میں کی جس کے لیے ان کو نومینیشن لکس سٹائل آوارڈ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کے لیے ملا اس مووی میں ہانیا کا کیریکٹر پشتونی لڑکی کا تھا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہانیا نے خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرا سفر شوسن میڈیا سے شروع ہوا ہانیا کون کی ڈیوی مومی جانان فیس بک میسیج سے ملا اس محنی شروع ہانیا نے ایک مہینے بعد دیکھا ہانیا نے ایک مہینے بعد دیکھا اس کے بعد 2017 میں تتلی ڈراما آیا جس میں ہانیا نے بے وفا بیوی کا رول ادا کیا تھا جو ڈراما بیوٹی اینڈ بیشٹ کا ایک موڈل نوویل اڈاپشن تھا ہانیا نے اسی سال 2017 میں پھر وہی محبت ڈراما میں کام کیا جس کے لیے ان کو بیش ٹیلی ویزن سینٹ شیسن فیمیل ہم ٹی وی آوارڈ ملا اسی سال ہانیا نے ہائشٹ کومیڈی مووی کی جو اس کا نام نامعلوم افراد ٹو ہے جو اس سال کی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی مووی رہی ہے مووی 2014 میں آئی نامعلوم افراد کی سیکول ہے اس کے بعد حسیب حسن کی مووی پرواز آئی جو ایک ایریل وارم مووی ہے جس مووی میں ہمیں حمزہ علی عباس، احمد رضا میر اور کبرہ قان دیکھیں اس کے بعد 2018 میں ہانیا کا میلو ڈراما وشال آیا جس کے اپوزٹ رول میں ہمیں زاہد احمد اور سبور علی دیکھی پھر 2019 میں ہانیا نے انا ڈراما میں کام کیا جس کے اپوزٹ میں ہمیں شہزا شیک دیکھیں شاہر علی بگا کے ساتھ انا میں ہانیا نے ٹائٹل ٹریک کو بھی گایا تھا پھر 2020 میں رومانٹک ڈراما عشقیہ آیا اس کے اپوزٹ میں ہمیں فیروز خان دیکھے اس ڈراما کے لیے انہیں بیشٹ ایکٹرس نومینیشن ملا اس ڈراما کو نہ کی پاکستان میں بلکہ بنگلہ دیس اور نیپال سے بھی کافی پیار ملا پھر 2020 میں ہی دل روبہ ڈراما آیا اس کے بعد 2021 میں میرے ہمسفر ڈراما آیا جس کے اپوزٹ میں ہمیں فران سعید دیکھے اس ڈراما نے ہانیا کو گھر گھر تک فیمت کر دیا پھر 2022 میں سنگیمہ ڈراما آیا اس ڈراما میں ہمیں آتیف اسلم دیکھیں ہانیا کا ایک اور ڈراما آیا ہے جس کا نام ہے مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیاریانا آیا کو دنןے دنیا اب ہم بات کریں گے ہانیا آمیر کے ریلیشنشپ کے بارے میں ہانیا آمیر کا ریلیشن بہت سال آسیم ازہر کے ساتھ رہا کئی سارے کانسلٹ میں سرپرائز پارٹی میں ہانیا کو آسیم کے ساتھ دیکھا گیا آسیم ازہر نے لائف شیسن میں ہانیا کے ساتھ ریلیشن سے انکار کر دیا عباسم ازہر میرب علی کے ساتھ انکار